اید آغاز کریں گے سب سے پہلے اہم خبر ہے آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آدمی بینکوں کا پاکستانی بینکوں کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار آئل کامپنیز ایڈوائزی کانسل نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت کو خط بھی لکھ دیا ایک طرف آدمی مرڈی میں تھیل کی بڑھتی قیمتیں ہیں تو دوسری جانب آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے آدمی بینکس کا پاکستانی بینکس کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار آئل کامپنیز ایڈوائزی کانسل نے صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر حکومت کو خط لکھ دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ رانہ تارک سے رانہ تارک بتائے گا کن وجوہات کی بنیاد پر خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے جی بالکل آئل ایڈوائزی کانسل نے ملک میں پیٹرولی مسنوات کے بہران کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے عالمی بینکوں نے ملک کی بگرتی ہوئی مالی صورتحال کے پیش نظر پاکستانی بینکوں کو لیٹر آف کریڈٹ دینے سے انکار کر دیا ہے آئل کمپنیز ایڈوائزی کانسل نے سورتحال کی سنگینی کے بیش نظر حکومت کو خط لکھ دیا ہے پیٹرولی مسنوات پر زیرو چاریا سیون پائی پر پرسنٹ جو ہے ٹرن آور ٹیکس پیٹرولی مسنوات کو غیر فعال کر دے گا پیٹرولی منٹسٹری نے پیڈی سی کے نفات کے باوجود حکومت کو مشکل حالات میں جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے یہ کہنا ہے اپنے خط میں ان کا اس کے لئے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو ملک میں پیٹرولی مسنوات کا بہران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے سرانہ تارک یہ بتائے گا اگر لیٹر آف کریڈٹ جاری نہیں ہوتا تو کسنے زنوں کا زخیرہ ابھی تک پاکستان میں موجود ہے جی نارمل شورتحال کے دور پر پاکستان میں بیس دن کا زخیرہ جو ہے وہ پیٹرولی مسنوات کا موجود ہوتا ہے لیکن اگر شورتحال یہی رہی تو آئندہ کچھ ہی دنوں میں جو ہے وہ پیٹرولیم بہران کا خرچہ پیدا ہو سکتا ہے انہوں نے اسی لئے آئیل ایڈوازری آئیل کمپنی ایڈوازری کونسل نے بازابتہ طور پر وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم کو خط کی لکھا ہے خط میں یہ تمام خرچات کا اجھار کیا گیا ہے ان کی طرح سے اگر ان خرچات کو دور نہ کیا گیا تو ملک میں پیٹرول بہران کا خرچہ جو ہے وہ اس کے حل کے لیے کون سا کھلیا اپنانا ہوگا اور اس پہ کتنا عرصہ درکار ہے یہ حکومت پر بین کرتا ہے حکومت اس معاملے کو اس قدر سنجیدگی سے لیتے ہی ہے کیونکہ پیڈی سی کی مد میں پہلے ہی پردولیم انڈسٹری جو ہے وہ زبون حالی کا شکار ہے کیونکہ پرائیس گیفرینشل کلیم کی وجہ سے حکومت نے پردولیم مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی تو اس کا جو برائی رات ربنستان حکومت کو بھی ہو رہا تھا اور آئل کمپنیز کو بھی ہو رہا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پردولیم انڈسٹری نے حکومت کا ساتھ دیا حکومت کے پیڈی سی کے نفاظ کے باوجود جو ہے تو حکومت کا ساتھ دیتے رہے لیکن پردولیم مصنوعات جو ہیں عالمی منڈی میں ہی ان کے ریٹ جو ہیں وہ بہت اوپر چلے گئی ہیں اس وقت بھی پردولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی مارکر کے مطابق باکستان میں نہیں ہیں اگر عالمی مارکر کے مطابق دیکھا جائے تو باکستان میں ابھی تیس پینتیس روپے کم میں جو ہے وہ پردول کی قیمت جو ہے وہ عوام کو دی جاری ہے اضافی تکریف یہ خطیات دور نہ کیے گئے تو پیٹرل کا بہران قیدہ ہو سکتا ہے اس لیے حکومت کو اور جلدی اقدامات لینا ہوں گے بہت شکریہ رانت آرکس